بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دل زندہ رہے گا نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دوجہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے برکت نشان ہے جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور شب عید الزہا کا قلب سواب کے لیے قیام کیا اس دن ان کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے ایک مخام پر سیدنا مواز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کریں اس کے لیے جنت ماجب ہو جاتی ہے زل حجہ شریعت کی آٹھویں نبی اور دسویں رات اس ترانتین راتیں تو یہ ہوئیں اور چوتھی عید الفطر کی رات پانچویں شب معظم کی پندلویں رات یعنی شب برات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ تعالیٰ کی خطاؤں اور بخشیشوں کا اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی بے حد کرم فرماتا ہے اور اپنی انایت اور احمد سے نماز عید کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں کی مقفرت فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو کچھ دنیا اور آخرت کی خیر مانگنی ہیں وہ سوال کرے اس پر ضرور کرم کیا جائے گا کاش ایسے مانگنے کے موقع پر ہمیں مانگنا آ جائیں کیونکہ عموماً لوگ صرف دنیا کی خیر پروزی میں برکت اور ناجانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتے ہیں دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہائیتی جوش پر ہوتی ہے دربار خداوندی اللہ تعالیٰ کسے کوئی سائل مایوس نہیں لٹایا جاتا ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور بخشیشوں پر خوشیاں منا رہی ہوتے ہیں تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دے کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے جب بھی عداتی شیطان چلا چلا کر روتا ہے اس کی بدھواسی دیکھ کر تمام شیعتین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آخا آپ کیوں غزبناک اور اداس ہیں وہ کہتا ہے ہائے افسوس اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا لہٰذا تم انہیں لذت و نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو جزاک اللہ